اللہ بس تھوڑی دیر کے لئے دو منٹ میں آپ کے لوں گا بغیر خطبے کے اور بغیر کسی تمہید کے کیونکہ نماز کا وقت اتنا تنگ اتنا قلیل ہو چکا ہے کہ بہت گھنٹے نہیں رہے بلکہ منٹ رہ گئے نماز کا وقت جو ہے وہ جا رہا ہے کہنے کو تو شاید بہت کچھ ہے میری زندگی دو رستوں پہ گامزن ہے ایک مجاہدات کا رستہ ہے اور ایک مشاہدات کا رستہ ہے مجاہدہ بھی بہت 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 کر رہا ہوں اور مشاہدات کی اندر بھی آخر جی آقا کریم کا کرم ہے چوتی سال ہو گئے مجھے سیدے دو عالم کی بارگاہ میں میری سال کی تین حاضریاں ہیں یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ اس میں کوئی اعداد شامل ہیں یا میری کوئی بڑائی شامل ہے یہ سرکار کا کرم ہے ان کے کرم کی بات ہے سارا قاملہ جو کچھ بھی ہے ان کے ہاتھ میں ہے ایک بات ایک پیغام باتیں تو میں نکرنی تھی کچھ نہ کچھ تو کہنے ہی تھا وہ یہ کہ اپنی عملی زندگی جو ہے یہ بہتر ہو جائے علماء نے بیان کیا میرے برادر زیباقار نے فیروض شاہ تغلب کا ایک واقعہ بیان کیا حضرت حفظتی احمد یار بن صاحب کا واقعہ بیان کیا مدینہ طیبہ میں جمعیرات کی رات تھی پرانا حرم تھا حیدر الحیدری رحمت اللہ علیہ کی بلنگ تھی سوئے ہوئے تھے صبح کی نماز آدھاتی حرم پاک میں مسجدِ حربی میں واپس آئے اشراک پڑی اور آکے لیٹ گئے تو عالمِ خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب کی بات تو یہ نہیں ہے کسے کہنا کہ ہوں بتا رہے میں سے ہم بتا رہے کہ جمعے کے لئے جا رہے ہیں اور بابِ جبریل میں آگے نہیں جا سکے وہ ہی وقت ملا جگہ ملی اور بیٹھ گئے اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے کے سطح ایک بزرگ ہیں عرب ہیں ان کے ساتھ ایک بچہ ہے ان کے ہاتھ میں ایک بڑی خوبصورت تسبیح ہے اور یہ تسبیح میری اقتدا سے بچپن سے کمزوری رہی ہے اچھی تسبیح ہے بار بار میں ادھر ایسے دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں میں نے اپنی گرہ سے کچھ نظرانہ نکالا اور ان کے سفزادے کو دیتی ہے کھولی آنکھ تو نہ رہی خبر کہ یہ خواب تھا یا خیال تھا مگر یہ خواب جو تھی یہ مدینہ طیبہ کی سرزمین کی خواب تھی کوئی عام جگہ کی خواب نہیں تھی کوئی عام گھر کی خواب نہیں تھی کوئی عام سلسلہ نہیں تھا شور بچ گیا بے جمعہ پڑھنا ہے کہاں جگہ ملے گی کہاں جاگہ ملے گی خمش ہو گیا وقت کے تقاضے باب جبریل کے باہر جا کر بیٹھ گئے آگے وہی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے نفر سنتیں آدھا کی ان کے ہاتھ میں وہی تصویح تھی میری یہ سائٹ پہ حاجی گرام صاحب بیٹھ ہوئے تھے تھوڑا انسی مجھے ہنسی آئی تو حاجی صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے میں نے کہاں یہ جو تصویح ان کے پاس ہے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے دے دینی ہے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے دے دینی ہے کہاں لیکن کیوں میں نے کہاں کیوں کا مسئلہ نہیں ہے جو بھر دے دینی ہے انہوں نے جمعہ کی دوسری یادان ہوئی شیخ خزیفی صاحب نے سلام کیا وہ بزرگوں نے اوہ تصویح مجھے عطا فرما دی میں نے اپنی گیرہ سے جب وہ کچھ نظر پیش کی ان کے صاحبزادے بھو گئے تو صاحبزادے نے کہا کہ نہیں مجھے ضرورت انہوں نے کندے پہ ہاتھ رکھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیعہ رسول ہے یہ تجھے نہیں پڑھے گا مشاہدات کی زندگی ہے ایک بات یاد رکھ لیں دل کے اندر ایک جگہ کو صاف کر کے اس لیے تیار کریں کہ یہاں نبی مکرم نے آنا جب وہ دل کی کوٹھڑی صاف ہو جائے گی مصفہ ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی تو پھر ہار ہجمان درکھیا میں صدقار لئی سیج دل دی بچ آئیے میں یار لئی بوہ نینہ میں کھولے میں سرکار جب دل کی سیج بچ جائے گی کوٹھڑی صاف ہو جائے گی دروازے کھل جائیں گے تو پھر یہ ممکنی نہیں ہے کہ مدینہ ہم سے دور ہے سرکار سے دور نہیں ہے اس دل کی کوٹھڑی کو صاف کریں مصفہ ہو جائے گی درستگی ہو جائے گی سیدہ دعالم تشریف لے آئیں گے عقیدے کی درستگی مختلف تقاری سنیں علماء کے فرمان سنیں مگر ایک بات دوسری یہ پلے بان لیں کہ جو سرکار کا وفادار ہے سرکار کا وفادار ہے اور سرکار کا وفادار کون ہے ایک لفظ میں یارت کریں سرکار کا وفادار کون ہے سرکار کا وفادار وہ ہے جو سرکار کے غلاموں کا وفادار ہے جو سرکار کے غلاموں کا وفادار ہے وہ سرکار کا وفادار ہے اگر غلاموں کا وفادار نہیں ہے سرکار تو اس کی وفاداری کی کوئی ضرورت نہیں ہے سرکار اس کی خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی غلامی قبول ہے جو سرکار کے غلاموں کا خادم ہے خدمت گزار ہے تابعہ دار ہے یہ ہے وفاداری اور وفاداری کا جو اقتعارف لاہوری کلمگر نے کہا تھا نا کہ وفاداری بشرتِ اس دواری اصلِ ایمان ایمان کی اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر وفاداری ہو اور وفاداری بھی سید دواری کے ساتھ ہو جب وہ رابطہ مکمل ہو جائے گا رابطہ کامل ہو جائے گا سلسلہ درست ہو جائے گا ہر بات جو ہے وہ درست ہو جائے گی آج یہ خستہ آلی یہ پریشانی یہ سارے سلسلے دل میں خوف دل میں ڈر کبھی کیا ڈر نہ جا رہا ہے کبھی کیا خوف آ رہا ہے یہ کیوں ہے سارا سلسلہ اس لیے کہ وہ جو دل کا ایک نحان خانہ تھا جس کے لیے تھا اسے تو ہم نے چھوڑ دیا اور جس کے لیے نہیں تھا اس علاقے میں ڈالی جس کے لیے یہ بنا تھا جس کے لیے آتا ہوا تھا جس کا یہ مسکن تھا جس کے لیے جتیا ہوا تھا اسے تو بٹھایا نہیں اسے تو چھوڑ دیا اور کسی غیر کو لا کے بٹھا دیا جب کسی غیر کو لا کے بٹھا دیا تو پھر دل میں خوف بھی آ گیا سرکار عمر فاروق کی ایک روایت ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں رستہ بند ہوا ہوا ہے رستہ بند ہے لوگ کھڑے ہیں ابھی کیا ہوا ہے کہا کہ ایک شیر رستے میں بیٹھا ہوا ہے آسہ پکڑا اس کی کمر میں ایک آسہ رسید کیا تہا جا یہاں سے کیوں رستہ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے واپس آیا خادموں نے یہ پوچھا کہ آپ دھرے نہیں ہیں آپ نے فرمایا ایک کا ڈر کافی ہے ایک سے ڈر گیا کائنات اس سے ڈھوٹی ہے جب وہ ایک سے نہیں دھرا تو کائنات اس سے کیا ڈھرے گی یہ آج کبروں میں بھی لیٹے ہوئے ہیں میں نے بہت ساری کبریں دیکھی ہیں آخر زندگی کی چھانی ہے ہمیں زندگی کے چالیس پچھانی بیالیس سال اس رستے پہ میں نے گزارے ہیں بہت ساری کبریں ہیں بہت ساری کبریں ہیں مگر یہ مشاہدے کی بات ہے یہ کچھ کبریں وہ بھی ہیں جن کے اندر لیٹے ہوئے کبھی اندر ہوتے ہیں کبھی باہر ہوتے ہیں دیکھا میں نے کبھی اندر ہوتے ہیں کبھی کبر کے باہر ہوتے ہیں کبھی اندر بیٹھ کر خیز لیتے ہیں کبھی آ کر خیز لیتے ہیں کبھی وہاں قبر میں رہ کے دل جوئی کرتے ہیں کبھی آ کر آنسو پوچھتے ہیں کبھی آ کر دل جوئی کرتے ہیں بہت ساری قبریں میں نے دیکھی ہیں یہ قبروں کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے یہ عجیب سارا سسرہ ہے وقت کا عظامت تنگ ہے نماز پڑھنی ہے زور کی عطا کرنی ہے یہ قبروں کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے قبروں کی ہمتر لیٹے ہوئے ہیں کبھی قبر خالی ہوتی ہے کبھی قبر والا کہاں ہوتا ہے کبھی کہاں ہوتا ہے کبھی کہاں ہوتا ہے کبھی قبر میں لیٹ کے دل جوئی کرتے ہیں کبھی آ کے دل جوئی کرتے ہیں ظاہری طور پر تو یہ فرمان چاری کر دیا مَنْزَارَ قَبْرِ وَاجَبَتْ لَهُ شَفَاةِ مَگر اس کے اوپر ایک عاشق دنیا تائلات جسے امام والا تہتی ہے کہاں کہ فرمان رسول ہے اس کے خلاف میں جاروں گا تو دین سے جاؤں گا مگر یہ رسول کی عظمت ہے رسول کی شان ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں قبر ہے آشق تو نہ اپنا جاری امام بنانا تو نہ یہ اپنا کیتا بنانا تو نہ یہ سوچنا کہ یہ قبر ہے تو سلام کر اس حالت میں سلام کر کہینِ حجات میں جیسے میرا سلام سنا جاتا تھا سیدے دوال ایسے ہی میرا سلام سن رہی ہے ایسے ہی میری حاضری ہو رہی ہے جیسے ہی نے حجات میں حاضری ہو رہی تھی حاضری ہوتی تھی وہ حضرتِ جانی نے بھی پیغام دیا تھا مرد آرہ قبری کہا لے جاؤ لے جب حضرتِ بوسیری نے وہ قسینہ پڑا تھا قبر وہاں تھی روضہِ رسول وہاں تھا آرام کاِ رسول وہاں تھی مگر رسول کہاں تھا وہ تو بوسیری کی پتیاں میں تھی بوسیری کی پتیاں میں اور چاہتی دہا پھر چاہتے بھی تھی کہ یہ نہ کہنا کہ یہ خواب تھا یا خیال تھا اسے سرانے رکھ لے اٹھے گا تو سوچے گا نہیں یہ سرانے چاہتے رکھ لے اور یہ کہہ دینا کہ نہیں خواب نہیں تھی حقیقت تھی حقیقت تھی حقیقت تھی مرزار قبری باجہ بتنا ہو شفاہتی اب وہ قبر کی زیارت وہ سرسلہ کے قبروں کے معاملے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں کبھی تو قبر کے اندر جلوہ فرما ہوتے ہیں کبھی قبر سے نکل کر جو ہے وہ دور دور جا کر جو ہے وہ دل جوئی کرتے ہیں اس میں میرا زندگی کا چالیس سالہ مشاہدہ ہے چالیس سالہ مشاہدہ ہے کہ قبر کے اندر لیٹے ہوگے ہوتے ہیں کبھی زندگی کے کسی مورٹ پہ مل جاتے ہیں اور اپنے غلام کا بازو پکڑ کر کے کہتے ہیں سبر کر ہوش کر میں تیرے پیچھے ہوں یہ بات جو والی بغداد میں فرمائیتی نظرتو الا بلاد اللہ اس کا پہلے مردن کیا تھا نظرتو الا بلاد اللہ کہ خدر ادر اللہ حکمت سالی آگے ہاں فرماتے ہیں موریدی لا تخفن لا حرقی اتالی ردفہ کا نلت المعالی مشرق میں میں آدم ہے میں اس کے ستر کا بھی ذمہ دار ہوں اس کی پریشانی کا بھی ذمہ دار ہوں اس کی حرانی کا بھی ذمہ دار ہوں یہ نہ سمجھ لینا کہ قبر پر آئے ہیں جب یہ عقیدہ کامر ہو جائے گا مکمل ہو جائے گا ہندوستان کی بات ہو رہی تھی آج کی جاؤ تاوت خاص و عام ہے دلی کے اندر شاہی بس کرتا ہے دلی کی شاہی بس کرتا ہے باز وہ کرتا ہے جو اپنی ہاتھوں سے دیکھئی ہے سنی اناس نہیں کرتا ہے دلی کے اندر شاہی بس کرتا ہے اس کے اندر پانی کا ہاؤس پانی کے ہاؤس کے کنائے کونے کی اوپر ایک شکا بنی ہوئی ہے جہاں کوئی بیٹھ کے ملزوں نہیں کر سکتا اس کے اندر جو ماربل کی گریل لگی ہوئی ہے آگر تو الگ ہے اس کے اندر کوئی نہیں بیٹھ سکتا جب غیران کی ہوئی یہ معاملہ کیا ہے تاریخ جہے کہتی ہے کہ عورت سے آلمگیر فقیر بادشاہ نقشبندی مجتدی فقیر بزرگوں کے مانے اسے تو خلافت ہی بدنے کی سے وقیر میں دیتی فقیر میں آپ کو بتاتا خلافت کہوں سے ملی تھی دلی کی مسئلتہ جارو پیش تھا وقت کا کتب تھا جس کی بارگاہ میں پوچھا کہا کہ یہ دستار ذرا میری پکڑو میں آدھی بات مدار ہوں یہ ذرا میری دستار پکڑو میں وضو کرلوں جب دستار پکڑائی وضو کیا ہاتھ وقت کھڑا ہو گیا اب چاہے دستار سر کی اوپر رکھ دو چاہے پھینج دو کہا لحاظ مجھے تیرا نہیں ہے لحاظ خاجہ باشوم سرمتی کا ہے جس میں تجھے سبق پڑھا کے بیٹھا ہے کہ جاؤ سقیر کے پاس ہے ہاتھ میں جارو ہے شنی دم کے وقتیں گداز آتا ہے نگاہ دا اچھما آباد شاہد کہ جارو دے رہا ہے مگر وقت کی حکومت تک سریم تنہائے تقسیم کر رہا ہے سر کی اوپر تاج رکھا کہا جا اور ان سے والمگیر جلی کی حکومت تجھے مل گئی جب بات آج بھی وہاں پر ہے کہ جب حضرت اور ان سے والمگیر رحمت اللہ علیہ مسجد شاہی کے اندر دخل ہوتے تھے کہ اس حاؤز کے کنارے نبی مکرم روح مجسم آقا کریم بیٹھ کے تحت بضوح فرما رہے تھے بضوح فرما رہے ہوتے تھے آج بھی وہ جگہ جو ہے وہ مختص کر دی گئے تھے ساتھیوں میرے پیر بھائیوں آنے والوں دور کی سفر کر کے آنے والوں اپنی عملی زندگ بہتر بانا کہ اللہ کی باردہ میں پیش ہونا ہے میں نے بھی پیش ہونا ہے آپ نے بھی پیش ہونا ہے سب کا سونا کس نے پیش ہونا ہے مگر ایک وہ فرما سجید العالم کا فاطمہ اے میری بیٹی کل میرے پاس آنا ہے تو نے کوئی اچھے لے کر آنا خوشی سے میں اللہ کی باردہ ہمیں مرتیلی زندگаст خوشی سے میں اللہ کی باردہ میں سفارش کر سکوں تکبر نہ کرنا اسی بات میں نکر رہنا کہ میرا باپ جو ہے وہ ختم علمبیہ ہے میرا شور امام علمبیہ ہے میرے بیٹھے جو ہیں وہ سید و شودہ ہیں اس بات پہ نہ رہنا آج بڑی ایک کمزوری ہے آج بڑا فقدان ہے ظاہری طور پر تو سارا کچھ ہو گیا اب ظاہری طور پر تو یہ سریں تو اوپر تاج مجددی سجادی ہے نا راتنی سروں کے اوپر سمجھ گئے اللہ کرے کہ یہ تاج مجددی اما فہوم سمجھ آئے اور اس کی منظر سمجھ آئے ایک محفلتی آخری بات حضرت صاحب وہ محفلتی بڑی زبردست پہ صدارت فرما رہے تھے حضرت صاحب زبادر حضرت شاہ صاحب حضرت حضرت بیر کرم شاہ صاحب صحیح صاحب نے فرمایا یہ شاہ صاحب بیٹھے صاحب 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 کے اوپر یہ جو تاج رکھا ہوا ہے یہ میرے مامے ہو بنی ہیں اور اس تاج نے اس شاہ کو فرج سے عرشتر کو بچایا ہے مگرنا عضب کے پڑے اور مزیوہ دیں بڑی لمبی زباہ اللہ کریم اچھ عمل کی توفیق کتاب عمال سوالہ کی توفیق کتاب اپنے عقیدے کی بھی رکھوالی کرو اپنے ایمان کی بھی رکھوالی کرو وہ جو مجددی ایک پیغام دے گیا یہ جو صاحب زالہ صاحب نے پرادر زیباکار ایک پیغام دیا آ نو بجے دس مجھے آ کر جہاں بیٹھے میں بھی سامنے آ کر بیٹھ گیا یہ نہ ہو کہ ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا اچھی تقریر کی تو کیا اس کا اثر ہوا اس کا کیا عمل ہوا کیا اثر ہوا اس کا اب اثر کا معاملہ ہے تو یہ ہے کہ کچھ اپنے پلے باندھ کے لے جاؤ کچھ اپنی عملی زندگی بہتر بنا لو تو پھر بات بنے گی کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور پھر پیش ہونا ہے تو وہاں شیخ نے بھی تو پیش ہونا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیش آپ نے تو ہاتھ دے دیا شیخ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا دیا یہ بڑی لمبی سی بات ہے سمجھ گئے مگر نہیں نہیں بات یہ ہے کہ اپنی عملی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو اور عملی زندگی بہتر کون سی ہے وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پھول ہے منظور ہے احسان اس کا طریقہ میں بتا رہا ہوں ہر اس چیز کے ساتھ ہر اس عمل کے ساتھ محبت کرو جس کو میرے رسول نے پسند کیا ہر اس چیز کو پسند کرو جس کو میرے رسول نے پسند کیا ہر اس چیز کو تکر دو جس کو میرے رسول نے پسند نہیں کیا جسے پسند کیا وہ اپنا لو جسے پسند نہیں کیا اسے چھوڑ دو اب ایک بار حضرت خاجہ باجزید بستامی تاریخِ تصوف کا پہلا سلطان العرقی ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا خربوزہ ہاتا تھا چونکے چھوڑ دیتے تھے جب پوچھا گیا آپ کو فرمایا مجھے یہ نہیں پتا کہ سرکار نے کٹ کے کھایا یا توڑ کے اب جہاں پہ استراب ہو اسے چھوڑنا بہتر ہے یہ نبی بات ہے اس کی بڑی تشریح حدیث کی نبی ہے جہاں پہ استراب آ کے ہو جائے چھوڑنا اس لیے بہتر ہوتا ہے تو جو عمل اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ساتھیوں قبول ہے منظور ہے میرے مصطفیٰ کریم کو پسند ہے وہ عمل اپنا جو ہے وہ اپنا لو جس سے میرے رسول نے نفرت کی اس سے بھوڑ لو نصف قطعیم سے یہ بات ثابت ہے کہ جو میرا رسول تمہیں عطا کرے وہ لے جو میرا رسول بہت نگ ہے میرا رسول تمہیں عطا کرے وہ لے لو جس سے میرا رسول منع کرے اس سے بات آ جاؤ اب بس زندگی کا ایک ہی رستہ ہے کہ جو عمل میرے مصطفیٰ کریم نے پسند کیا وہ اپنا لو جساں نہیں کیا اسے چھوڑ دو دونوں عالم میں تمہیں مقصودگر آرام ہے ان کا دامن تھامل ہو جن کا محمد نام ہے اب میں خرطن خرطن کس کس کا شکریہ آدھا کروں یہ اب میں بڑھائی ہو جاتی ہے کہ گلیٹس آئے تو میرے صرف حسام کر کے ہاں اگر میتنی سی آکھا میں لائکل ایسی آکھا ہم کیوں میتنی آنے ہی آنے سی میتنی سی نموکہ بھی آؤ ہم کیوں آئیت اپنے پاس تاہیت اپنے پاس تاہیت بھی نہیں آیا سمجھئے اب میں کس کس کا کروں میں سب کا شکر گزار والنہ میں ایمان کی سلامتی سے کہہ رہا ہوں میں تو مسکین آدمی ہوں گریب ہوں نادار ہوں اور بابا جی سرکار کا جھاڑو کشوں بابا جی کا جھاڑو کشوں بابا جی کے در کا جھاڑو کشوں اور جھاڑو کشوں میں میری زندگی بیٹ رہی ہے اسی میں میرے لئے دونوں آلم کی دست تاج کی جو تاج پادشاء یہ اسی میں ہے میں بابا جی کا جھاڑو کشوں آپ چل کے آئیں ہیں سفر کر کے آئی ہیں سولد پرداشتی رات کو سردی تھی مجھ سے تو کچھ بھی نہ بن پایا نہ میں بس طرقہ کسی سے پوچھ سکا میرے پاس تیہی نہیں ہے میں دیتا کہاں سے نہ میں کمروں کا پوچھ سکا کمرے میرے پاس تیہی نہیں میں کہاں سے آپ کو کمرے دیتا کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس ساری راپ بیٹھا رہا میرے اللہ میرے پردے جو ہیں وہ تو نے ڈھاپنے ہیں آپ آئے ہیں چل کے آئے ہیں سفر کر کے آئے ہیں میں فردم فردم ہر ایک بابا جی کے غلام کا بابا جی کے مہمان کا دل کی اتھا گہرائی سے شکر گزاروں آپ چل کے آئے ہیں بہت دوائیاں چکے ہیں کہ میرا اللہ آپ کا آنا بھی قبول فرمائے آپ کا بیٹھا قبول فرمائے جو جو اچھے راپے لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے آپ پر سور فرمائے وآخرت بابانہ الحمدلہ مدین کے والی سلام علیکم مدین کے والی سلام علیکم رسولوں سے آلی سلام علیکم رسولوں سے آلی سلام علیکم مدین کے والی سلام علیکم مدین کے والی تیرے در پہ تجھ سے کسی نے بھی مانگا تیرے در پہ تجھ سے کسی نے بھی مانگا گیا کوئی نہ خالی سلام علیکم گیا کوئی نہ خالی سلام علیکم مدین کے والی سلام علیکم سلام علیکم میں ایک دفعہ سب دوستوں کا علماء مشاہد کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص کر کہ یہ انتظامیہ ہماری تاسیر جنڈ کے اٹک کے اسلام آباد کے راولپندی کے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کل پرسوں سے بلکے اور پھر بن خصوص کل سے وہ کدھر بابا جی کے ڈیوٹی دے رہے ہیں جتنے بھی انتظامیہ والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عجر بھی دے برکت بھی دے اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے تو بڑی انکساری کے ساتھ حاجزی کے ساتھ یہ تو سب کو بتا ہی ہے کہ دعا مقول عبادہ دعا جو ہے عبادات کا مقصد ہوتا ہے اور حاضری کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ دعا میں شامل ہوا جائے آمین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا محمد مولا قدو اس تمام کلام پاک تمام و ان سلام تیری رضا واسطے تیری خوشنودی واسطے تیرا قربہ حاصل کرنے واسطے تیری بارگاہ ربودیت اندر حاضریے میرے اللہ تشرف قبولیت درجہ استجاب اتا فرما حدیعقیدت نظرانہ عقیدت کلام پاک احتمام و ان سلام تمام سنگتی حاضری حدیعتا توفتا نبی مکرم نور مجسم آقا کریم رحمت اللہ عالمین شفیع المزنبین سرکار دی بارگاہ بیک اس پناہ دندر حاضر میرے اللہ تو قبول فرما حبیبی سیدی یا رسول اللہ اصاقا جزا مسکینہ دے حدیعتوں پہ قبول فرما اے بلاللہ میرے مصطفیٰ کریم دے توسول کریمہ دینا تمام انبیاء و رسول اصحابے پاک اصحابیاء ازواج متحرہ امہات المومنین اہل بیت اعتقار میرے رسول کریم دی تمام اولاد اشرا و وشرا تابعین تب تابعین شہیدانِ بدر شہیدانِ اہود شہیدانِ اسلام شہیدانِ کربلا امامینِ اوزان مشاید اوزان بزرکار نے دی جملہ مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات امہ مجدہ الدین محققین محدثین مفسرین تمام سلاسل دے اولیاءِ کاملین دی بارگاہ چادرے تو قبول فرما تمام سلاسل دے اولیاءِ کاملین دی بارگاہ چادرے تو قبول فرما شہنشاہِ بغداد والیِ بغداد پیرانِ پیر دستگیب محبومِ سبحانی دی بارگاہ چادرے تو قبول فرما شہنشاہِ براجِ ربوبت سے جناسل دی اکبر ازگر اللہ تعالیٰ کو لے کے سلسلہ بار تمام شیوع شہنشاہِ مشکل کشاہ بہابودی نقش باندخاری آپ دی تمام اولاد ازواج خدام درویش دربان دی بارگاہ حضرت قبول فرما آپ تو لے کے سلسلہ بار تمام شیوع بارگاہ چادرے تو قبول فرما اور بلخصوص تاجدار چورہ شریف قطب العالمین قطب اللارفین سلطان اللارفین میرے بابا جیسے درور محمد رحمت اللہ آپ دی تمام اولاد ازواج خدام درویش دربان بارگاہ چادرے تو قبول فرما اور اس آستانے دے والی وارث حضرت بابا جیسے حمالی سرکا حضرت پیر شاہ قالی چادر والی سرکا آپ دے تمام ساب ذات گران دی بارگاہ چادرے تو قبول فرما صوفی باسقہ حضرت پیر محمد فضل شاہ رحمت اللہ حضور قبل عالم عمد بلندی دار اجات واسطے سالس سوا بل اللہ 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 اس آستانے دینا بلواستہ بلاواستہ جڑے جڑے ساتھی مصدق نے دنیا تو چلے گئے انہ دی بلندی دار اجات واسطے بخش شواست سالس سوا بے تو قبول فرما عمد اللہ سجد دعال عمد وسیلہ پاک دامنہ دی خراب تمام دوستان دی حاضری قبول فرما تمام دوستان دی خدمت قبول سب دوستان اپنی رحمت برکت نعمت دینا مال آمد فرما عمد اللہ اپنے حبیب تصدق حاضری قبول فرما نادار مفصد حاضری قبول فرما اپنے محبوب تصدق عزت اچھ برکت مال جان اچھ برکت رزق اچھ اتا فرما رزق کریم اتا فرما عمد اللہ سید دوالوں نے توصل کریم دنال بیمار نے صحت اتا فرما گھرنج بیمار حسپتال حج بیمار نے صحت کامل اتا فرما عیلہ العالمین قرض دارہ کے قرض دور فرما بے اولاد اولاد میرین اتا فرما بہت ساری بچیان دیگر تیلی فون دوام اور بالخصوص ایک بچی میرے صدقہ ریاضت صدقہ جلوت و حلوت صدقہ آہا صحیح صدقہ تیری یاد جنہے وقت گزارے انہ لبہ تصدقہ میرے اللہ ہر ساتھی دیل تجا قبول فرما دعا قبول فرما صدا قبول فرما اے اللہ حلال عالمین سیدے دعالم صدقہ آتا فرما آقا کریم دی خیرات درویش سمجھ درویش سیادہ سمجھ تیری رضا واسطے مسکین آج دنال پیار کر دی میرے اللہ تیرے کرم دا موتاج اس جہان بھی پردے ٹھکی حضور صور کائنات لوائے الحمد جھنگے تھے جگہ آتا فرمائی دامن مصطفیٰ دی نیچے پنا آتا فرمائی میرے اللہ اپنے محبوب دست کا کرم فرم سیدے دوال دست کا کرم فرم آسی آسی کرم فرم مسکین کرم میرے اللہ میرے ملک نے بھی خیر میرے ملک اچھا دستگیری فرم میرے پریشان حال تُو ساڑی دستگیری فرم میرے پرسان حال میں اس ملک تا میرے اللہ ساڑی دین بھی بہتر ہوئے ساڑی دنیا بہتر ہوئے ساڑی آخرت بہتر ہوئے ساڑی آدمت بہتر ہوئے مہلا حال عالمین ساڑا چل کے آنا قبول فرما بیٹھنا قبول فرما جنہ میرے پیارے آساتھ میں درہ دراز سفر کر کے تیری خوش نودی تیرے معبوب جنہ ساڑی آدمت جنہ آسکے کسی مجبور دی بجا تو میرے اللہ تو انا دی آدمی بھی قبول فرما اے میرے اللہ اپنے معبول دست کا کرم فرما سید دو عالم دست کا کرم فرما عملی زندگی ساڑھی بہت کمز ہوئے میرے اللہ تو بہتر توفیق فرما بچیاں معاملہ بچیاں دے معاملہ میرے اللہ بہتر میرے اللہ لی اپنے داد صدور تیری ذات پرشان یا نجات عطا فرما سکون عطا فرما سکون قلب نصیب فرما اتبینا قلب نصیب فرما میرے اللہ اپنے اور اپنے معبود و قرب عطا فرما اپنے اور اپنے توفیق عطا فرما بابا جی درمیج سمجھ اولاد سمجھ سید حالہ سمجھ ساتھی خدمت کرتے بہت خدمت میرے اللہ بحث قابل تیرے حضور ندامت بچے مانج بھی حیران کی میرے اللہ پرم رکھی پردے کر جڑھ لی تیری ذات تیری ذات سارے ساتھ مراد مراد تکرم فرما میرے اللہ اپنے معبود دست کا علم اطاف خیرات اطاف فرما محبود دست دنیا بہتر فرما میرے اللہ تو محبود دست کا کرم فرما محبود دست کا کرم فرما اللہ اکبر اللہ اکبر لائلہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الخمد اس لیے جا الہی انہ کالاک اللہ شہن قدیم پہرمتے سید الابراد میرے اللہ تو کرم فرما تجھے کرم کرتے نہیں لگتی بار نمائیوس ہو تجھ سے امی دوار صلی اللہ تعالیٰ راہی نے خلقہ ہی محمد و علی و صحابہ اجمائی رحمتکر یا احمد راہمین سالہ ساتھ شہدی حاضری مبارک ہوئے حاضری جی قبولیت دی سندے وے میں آج جز مسکین دے حقیدے دے مطابق کہ میرے بابا جی نے منظور نظر منظور نظر کچھ دنہ دی ایج سی ملک صاحب دی دادی جی نے نسیہ سی کچھ دنہ دی ایج سی بابا جی بچھاتی تے لے گئے اور وقت رہے کے آج تک ایسا آستان دینا نسان آجزہ ملک صاحب دی حاضری میرے واسطے بہت فخر ہے میرے واسطے عزاز ہے میرا یقیدہ ہے کہ میری حاضری بھی بابا جی بارگاچ قبول ہے میرے اصلاف یقیدہ بھی حاضری قبول ہے سمیقیدہ بھی حاضری بھی اللہ پاک آپ نے معبود قصد کا قرآن فرمائے آمین